بازیہ چوئی صاحب کے آج نا منسٹری آف ڈیفنس نے کنٹرونمنٹ ایریا راولپینڈی میں بتیس سکولوں کے لیزز کینسل کی ہیں اور انہوں نے کینسل کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ کیونکہ ایک شکایت آئی تھی اور شکایت یہ تھی کہ یہ ریزیڈنشل ایریاز میں ہیں اور ریزیڈنشل ایریاز میں ہیں اور ان کی وجہ سے ٹریفک جام ہے اور لوگوں کی زندگی یہ جیرن ہو چکی ہے یہ بزاہر تو چھوٹی سی خبر ہے مگر کیونکہ ایک سٹوری ہم اس پر کر چکے تھے اور یہ سٹوری ہم یہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ لوگ آپ تو بہت ریسرچ لیکن حضور میری عرض سن لیں لاور کے بارے میں لاور کے بارے میں میری بات سن لیں اب بات بتائیں کیا بات نہیں یا کونسا سکول ہے جس کے باہر ٹرافک بلاغ لیے میں عرض کرتا ہوں نا میں عرض کرتا ہوں ایک بتا دیں میں میں عرض کرتا ہوں کہ لاور میں ساڑھے چار ہزار غیر سرکاری پرائیوٹ سکول ہیں جن کی اپنی پارکنگ نہیں ہے اٹھارہ سو سرکاری سکول ہیں جن کی پارکنگ نہیں ہے قریباً آٹھ سو کے قریب سارے چار ہزار کوئی کاٹ کر لو تھوڑے ہیں سارے چار ہزار نا یہ ٹرافک کا ایک ایک دو ہزار سولہ میں جب فگرز آئے تھے اب زیادہ ہو گئے ہوں گے عرض کیا ان کی ذاتی اچھا اس کے علاوہ کوئی دو سو چالیس اور ڈھائی سو کے قریب مارکٹس ہیں جن کی اپنی کوئی پارکنگ نہیں ہے اس کے علاوہ چوئی صاحب آہ بینکس ہو گئے اور کچھتنے دو سو چالیس یا تیس کے قریب شادی حال ہیں جن کی کوئی پارکنگ مجھے ایک پہلی تو بات بتائیں آپ اتنا تو کر نہیں سکے اجیرن ہوئی ہر آدمی کی زندگی یقین کریں کہ ہر گلی میں جس کا مکان خالی تھا اس نے تو اس کو تیچار پانچ رنگ کروا کے ایک سادی شیرازی صاحب کے شیر لکھا ہے اور اگر ہٹی لگائی اور ریگولیٹر وہاں ہے کوئی نہیں کوئی پوچھنے والا ہے ٹریفک اور اس کے ساتھ آپ کی کتنے شہر آپ کا برباد ہو رہا ہے کیسے پولویشن کی وجہ سے اور اس کے بعد آپ کے جو پیٹرل کا خرچہ ہے جو سب سے بڑا آئیٹم ہے آپ کی امپورٹ میں اور آج آپ کے لیے عذاب بنا ہوئے روز کرزے لینے جاتے ہو اس کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکے اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ سکولوں کو موپ کر کے لے جو باہر کسی جگہ پہ اور پرائیویٹ کرنا ہے نا تلیم پرائیویٹ کرا لیں جو آپ نے آئین سٹائن پیدا تو اب حال کیا ہے بھئی اس دو نمبر نظام میں حال یہ ہے کہ لوگوں کی جنگیہ جیرن ہو چکی ہے لاہور ہو پنڈی ہو کراچی ہو پارکنگ کا کچھ سکتر نہیں ہے پھر آیا میں نہیں پارکنگ نہیں کیے انہیں ریپلیسمنٹ کا حکم دیا ہے کہ تم ٹریلینز آف روپیز کھربوں روپے اس سیکٹر سے کماتے ہو اور تم اپنی پارکنگ نہیں منا سکتے آپ ری لوکیٹ نہیں ان کو کرا سکتے تاکہ بہاں جائیں لوگ اور 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 اگر یہ ری لوکیٹ ہوں نہیں آپ سن لیں کوئی طرح کوئی مذہب ایک بہت ہی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف یہ ہے جس نے بھی پرائیملی سکول ہے ہائی سکول ہے کالج ہے یونیورستی ہے کچھ ہے کچھ ہے اگر اپنے سٹوڈنٹس کو لانے لے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے ان کا لائسنس کینسل جائیں جہنم میں کیوں پھر مجھے بتائیں کہیں ٹریفک بلاک ہوگی بھائی گاڑیاں پرائیویٹ سر گھروں کے لوگوں کے باہر بات سن لیا کریں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں یہ سلوشن یہ ہے کہ وہ بسیں اپنی چلائیں وہ بچوں کے لے کے آئیں اور جائیں ختم حکومت تو فیل ہو گئی ہے انہوں نے اپنا سارا آپ کے لیے کیا ہے آپ کے لیے میٹرو بنائی کہ کالی سائر یہاں سے بیٹھے اور سائر کرتا ہے اور ڈھائی کتنی ہے وہ ستائیس کلویٹر کتنی ہے اور اوری لائن بنائی آپ کے لیے اب پرپل بھی بنانی ہے اب ان کے رنگ ہو رہے ہیں انگلابی اتنی لوڈ مار کر لی ہے وہ جب وہ آپ کو بتایا اچھا اتنے اب ڈھیٹ ہو گئے معاف کرنا وہ ساٹھ حرب جو ہے لاہور عبدالاکیم موٹر میں بنا گئے جو نقصان کی ہے کوئی جواب آیا ہے ہی مجھے یہ بتایا نا چوئی صاحب کہ یہ میناریٹی کو کیٹر کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جو لاکھوں میں فیسیں دے سکتے ہیں یہ آپ کی اگری کرتے ہیں ہم نے پریکٹیکل دینے ہیں میری بات پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی کرت بیورکریسی کرے گی جو کہ ان کے سامنے جو ریگولیٹر فارغ جنہوں نے یہ بنوائے ہیں جو پلازوں کے نیچے پارکنگ نہیں بنوائے سکے وہ یہ کریں گے اور کے مسئلہ ہو رہے ہیں ایک آرڈر کرے گا اور عمل ہو جائے گا اب انہوں نے ایک اور اور یہ 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 آپ کی شہر کی گوڈ گورنس ہے پچھلے پہتیس سال سے آپ حکمران ہیں اور اس لاور شہر کو آپ نے ایک عبرت کا نشان بنا دی ہے ٹریفر کے حوالے سے اب آگے بڑھتے ہیں انہوں نے ایک چائل ویل فیر فنڈ بنایا تھا بانڈل لیبر کو ختم کرنے کے لیے پانچ سوا پانچ یا ساڑھے پانچ ہرم روپے ہے اس کی قیمت اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ڈائی سے تین لاکھ یا تین ساڑھے تین لاکھ بچوں کو سکول میں لے کے آئیں گے پرفامس کتنی ہے ابھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار بچوں کو لے کے آئیں ساڑھے پانچ ہرم آگ لگ رہی اس ملک کے پیسوں کو کوئی ایک بھی دانش سکول کدھر گیا فارغ غریبوں کے لیے آپ نے ایک بنانی تھی آہوزنگ دو ہزار تیرہ کے پہلے بجٹ میں انناؤنس کیا تھا انہوں نے وہ تو نہیں بنائی ڈار صاحب نے البتہ چوری کا پیسہ باہر لے جانے کے لیے قانون بنوا دیا یہ بانڈر لیبر کا کیا پروجیکٹ تھا یہ ایک ایک ویل فیر کا پروجیکٹ تھا ساڑھے پانچ ہرمیں بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے فنڈ تھا چوئی صاحب جو کہ ریلیز ہوا اور اس میں انہوں نے بچوں کو جو 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 بس ہمکے میں یعنی جو بچوں سے مزدوری کروا جاتی ہے اچھا ان کے لیے تھا اس میں سے کہہ رہے ہیں پندرہ ہزار صرف جو ہے وہ بچے کو ہم کیٹر کر سکیں کوئی ایک چیز ہاتھ اتھا کے دیکھ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے ہوتا ہے اس لیے یہ ہے کہ جب لوگوں کو روزانہ خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ فرانہ گمران کے اتنے پیسے ہیں وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چڑھو اسیر یہی کام کیوں نہ کر لیے سو اٹھ کمس فرام اپ ٹو ڈاؤن یہ اوپر سے لوگ مثال لیتے ہیں نیچے سے مثال نہیں لیتے